دیوبند پر اس دور میں دو الزام لگے ہیں نمبر ایک فرقہ وریت نمبر دو دہشتگردی ہم میں بہت سارے حضرات نے الزام کو تسلیم کیا ہے اور نسبت ختم کر دی کہ ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے میں فرقہ وریت اور دہشتگردی کے الزام پر لانت بیج داؤں اور یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہم دیوبند والے ہیں لوگ الزام قبول کرتے ہیں نسبت چھوڑتے ہیں ہم الزام مسترد کرتے ہیں نسبت پر فخر کرتے ہیں میں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کہ لگی لپٹی اور چھکی چھپی بات نہیں ہے پوری دنیا میں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پہ گیتا ہوں بھی ہم دیوبند والے ہیں ہم اپنی نسبت کو نہیں چھپاتے فخر سے بیان کرتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مسائل پر سمجھایا نہیں ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے دیوبند کا نظریہ کیا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیوبند کا مسئلہ کھل کر سامنے آئے میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں ایک بہت بڑا طبقہ جو غلط فہمی کے شکار ہے وہ آپ کی مخالفت نہ کرے آپ کی غلامی کرے لیکن ہم نے سمجھایا ہی نہیں کہ دیوبند کا نظریہ ہے کیا حضور کی ذات کے بارے میں کتنے حساس ہیں یہ سٹیج کن کا ہے میں معذرت سے بات ارز کرتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں حل مولانا فضل رمان نے کیا ہے اور گالیاں بھی مولانا فضل رمان ہم سکھاتا ہے یہ عجیب بات ہے یعنی بجائے اس کے کامیاب اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہماری جمعیت نے مسئلہ حل کیا ہے ہم ہی گالیاں دیتے ہیں مولانا کہاں تھے کدھر تھے دس خط کیسے ہوئے پانچ کروڑ بندہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا جو مولانا کے پانچ امین نے مسئلہ اسمبلی میں حل کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے آپس میں ایک دوسرے کو کب تک گالیاں دیتے پھر ہوگے اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو شہدان پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابی تک جانو سے اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بے گانو سے بادشاہ نے اپنی دربار میں کام کرنے والی غریب عورت سکھا شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ وہ مغرب تک گھومتی رہی اس کو بچہ نہیں ملا جب شام کو آئی تو کالا سا ناک بہتا وہ اپنا بچہ کندے پر اٹھا کے لائی بادشاہ نے کہا اس سے خوبصورت شہر میں کوئی نہیں تھا اس نے کہا یہ میرا ہے اس سے خوبصورت مجھے کوئی نہیں لگتا اپنی جماعتیں کب تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو گئے میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں خدا کے لئے اغیار کا نشانہ بن کہ اپنی طاقت تباہ مت کرو میں کسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں میں مسئلہ کے دیوبند کا نوکر ہوں میں اس لئے ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے کچھ اختلافات ہوتے ہیں بند کمرے میں اس کو بیان کرو سٹیج پر بیان نہ کرو سوشل میڈیا پر نہ لاؤ اپنوں کو گالیاں مد دو اپنوں کو پختہ اور مزید مضبوط کرو مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ میں نے صرف ختم ربوت کے حوالے سے بات کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا میں ابھی پسرور میں تھا کچھ لوگ تھے کہا جی مولانا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں نے کہا خواتین بل جو پنجاب حکومت نے بنایا تھا کہ مولانا فضل الرمان نہ ہوتا تو تمہارے پاؤں میں کڑے پڑتے اس شخص کے مینہ تھے جس نے یہاں ایک اس کے ایم پی اے نہیں تھا پھر بھی اس نے حل کرا لی ہے اب تو ان کا ایک ایم پی اے حملی میں آ گیا ہے تو ذہن نہیں سمجھے آگے ہیں نی آگے ہیں اللہ اور بھی لائے گا انشاءاللہ ہمارے الجن یہ ہوتی ہے کہ ختم ربوت کو یہ کام کرتے ہیں اس سے مجھے کیا فیدہ ملے پھر مجھے کچھ فیدہ نہ ملے کاس کو فیدہ ملے یہ تھوڑا سے ذن بنالیں نتائج آخرت پر رگنیں انشاءاللہ اپنے خلاف کبھی بولنے کا موقع نہیں ملے میں اپنے حضرات سے کہتا ہوں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں خلوت یا جلوت میری تحریر یا تقریر آپ ایک لفظ نہیں ثابت کر سکتے میں نے کبھی اپنے مسلک کے فرد یا اپنی جماعت کے خلاف زبان سے یا قلم سے نکالا ہو آپ ہزار گالیاں دے لو میں پھر بھی جواب نہیں لیتا بھئی اپنے اپنے کو کیا جواب دینا آپ انہوں سے کیا لڑھنا یہ کوئی لڑائی ہے چھوڑے ان باتوں کو مرشک ساتھی نے کہا مولانا صاحب آپ پر یہ الزام ہے یہ الزام ہے یہ الزام ہے میں نے کہا میں سارے الزام قبول کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں گجائش ہے بس بات ختم ہوگی میں کوئی نبی ہوں میں امتی ہوں میں گناہ بھی کروں گا کام بھی کروں گا آپ گناہ گنواتے جائیں میں توبہ کرتا جاتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں چلو پھر مل کر کام کرتے بس یہ خضا بنا لو الجنگ کبھی نہیں ہوگی اللہ کی قسم ہے میں کیسے آپ کو یہ بات سمجھاؤ